حاضرین ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے خواب نے عوام کو مہنگائی کی کھائی میں لابھے گا ہے دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے اور یہ خبر آ رہی ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر بڑی تعداد میں تورس جا رہے ہیں تو اٹ مینز کہ پاکستان تر تورسٹ آئی کوئی نہیں رہے اور کتنے آ رہے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں آئی ہے انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے جمو اینڈ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ اس سال میں مطلب یہ اس سال میں آٹھ نو مہینے میں 1.27 کروہ ٹورسٹ وہاں پہ آئے ہیں جو کہ اپنے اندر ہی ایک ریکارڈ ہے کیا کہیں گے کہ وہ ہم اسے مقبوضہ کشمیر بھی کہتے ہیں ابھی ہم یہ کہتے ہیں وہاں پہ تو بڑا ظلم ہے یہ وہ اس طرح کی چیز ہے اور وہاں پہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ٹورسٹ آ سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتے ہمارے ایٹم بم بنا کر کے ہم بیٹھے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے سنبا الحمدللہ کراچی جو ملک کو پال رہا ہے کراچی جو ملک کا معیشی معاشی حب ہے ایکنومک انجن ہے کراچی کی سڑکیں ادھڑی پڑی نہیں ہیں لیکن کراچی کا وہ جو ایک وہ ایک وزیرعالہ بیٹھا ہوا ہے یہاں اور وہ اوئی اللہ بھٹو آپ وزیر خارج ہیں سب سے بڑی بات آپ کو تاریخ تو معلوم ہونی چاہیے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کے راہ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کیا ہے مسئلہ سب سے بڑا سیٹی کے اندر ہم انٹرویو کرے تھے مین مارکٹ تھی تو مدینہ مارکٹ وہاں پہ ہم کرے اب دو بندے تھے نمرا کو کہتے ہیں آپ یہاں سے ہمیں انٹرویو بھی نہ لو اتنی رود انہوں نے بات کی کیوں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ پاکستانیوں اچھا انہوں نے کہا آپ پاکستانیوں آپ کی یہ گلتی آپ پاکستانیوں اور پاکستان نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہے آپ بھی پاکستانیوں آپ بھی اسی طرح کیوں مطلب اب ہمیں ہمارے لیے سیچوشن یہ ہے کہ وہی ہاب تو لون فارم کے افغاد طالبان سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پائے جائیں آپ نے یہ ٹورس کیسے لے کے آ رہے ہیں اس وقت اس ملک میں جو مایوسی جو بدلی اور جو کہتے ہیں نا کہ وطن کی مٹی سے ایک بدزن لوگ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے دی ٹائمز کو انٹرویو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیررس کے ساتھ یہاں پہ رہ رہا ہوں نمسکار دوستو جہین جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا اب افغانستان نے بھی پاکستان کا ٹورس انڈسٹری میں پیچھے چھوڑ دیا جسے دیکھ پاک میڈیا کا رونا سر ہو گیا ہے دو ازار تیس ٹورس ڈیٹا کے حساب سے پاکستان سے زیادہ لوگوں نے افغانستان کو ویسٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا بھر میں پاکستان کی چھاوی اور خراب ہو گئی اور وہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کو مانتے ہیں پاکستان میں لگتار حملے اور ٹورسٹ پر حملہ کرنا دھرم کے نام پر بڑھتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب دنیا بھر سے لوگ پاکستان جانے سے ڈرتے ہیں حالی میں ورلڈ اکنومی فارم نے ٹریول اینڈ ٹورسٹ انڈیکس جاری کیا ہے اس انڈیکس میں پاکستان کا پردشن بہت ہی خراب رہا ہے پاکستان 119 دیشوں کے لسٹ میں 109 رینک پر آتا ہے اس لسٹ میں بھارت کے پڑوشی دیش نیپال اور بنگلہ دیش کی رینکنگ 105 اور 106 ہے اس لسٹ میں بھارت کی رینکنگ 39 ہے اور شریلنکا 76 اسطان پر آتا ہے پاکستان کو اس رینکنگ سے بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ پچھلے سال پاکستان کا پردشن اچھا رہا تھا 2022 میں پاکستان 89 سے 83 رینکنگ پر تھا آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھ دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے اور یہ خبر آ رہی ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر بڑی تعداد میں ٹورس جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال 7000 ٹورس افغانستان گئے ہیں 2022 کے اندر تقریباً 2300 ٹورسٹ افغانستان گئے ہیں اگر پچھلے سال 7000 جنہی کے 2023 میں 7000 ٹورسٹ افغانستان گئے ہیں تو it means کہ پاکستان تو ٹورسٹ آئی کوئی نہیں رہے اور کتنے آ رہے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر تو چلو لولیسنس ہے دنیا کو پتہ ہے اور پاکستان کے اندر ایک طرف سیکیورٹی اپریٹرز ہے ایک طرف ملٹنٹ آرگنیزیشنز ہیں تو لوگ ڈرتے بھی ہوں گے آتے ہوئے افغانستان جو ہے وہاں پہ شاید اس لیے ٹورسٹ جا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں افغان تالیبان سیکیورٹی دے دیں گے تو شاید کوئی اور گروپ نہیں ہے دائش ہے ایسا گروپ لیکن پھر بھی یہ افغان تالیبان کے اوپر ایک ٹرس سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ٹورسٹ افغانستان جائیں اور وہ وہاں جا کے دیکھنا چاہیں وہاں پہ کلچر ہیسٹری کو ابھی سننے میں آیا ہے کہ افغانستان کے اندر وہاں پہ بقاعدہ جو تالیبان ہیں وہ ٹورزم کے لیے ٹریننگز کروا رہے ہیں آسپیٹالٹی پروفیشنلزم کے لیے ٹریننگز کروا رہے ہیں سٹورنٹس کو انرول کیا جا رہا ہے اور یہ جسے آپ کہیں کہ خواتین تو بہنڈ ہیں they can't go into this business but they are receiving applications کہ جہاں پہ ایک طرف تو افغانستان کے اندر allow نہیں ہے خواتین سکول نہیں جا سکتی تو کیسے وہ allow کریں گے کہ خواتین جو ہے وہ ٹورسٹ آپریٹر بنے اب فورنرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وزٹ کر رہے ہیں because وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وائلنس کم ہو گیا ہے and they want to see افغانستان کا افغان طالبان کیسے ہیں they want to see this مطلب imagine کریں the people in the west or the people in the world they want to see افغانستان under طالبان پہلے تو خطرہ یہ تھا کہ افغان طالبان versus افغان حکومت اشر افغانی کی آپس میں تھا تو یہ خوف تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا so on and so forth but this is something very interesting development میں آپ کو باہ بتاؤں کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں پہ ہمیں خطرہ ہے لیکن ہمیں افغانستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں افغان طالبان پروٹیکٹ کریں گے ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے the times کو انٹرویو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیررس کے ساتھ یہاں پہ رہ رہا ہوں میں ٹیررس کے ساتھ جیلوں میں رہ رہا ہوں this is the situation مطلب واقعی مطلب واقعی ایسے ہو رہا ہے واقعی ایسے ہو رہا ہے مطلب میری سمجھ سے باہر ہیں چیزیں انڈیا پہ ٹوریزم ہو رہی ہے یا بنگلہ یا نپال میں ہوگی ٹوریزم یا افغانستان میں ہوگی افغانستان میں جارے ڈرائی ٹوریزم ہے وہاں پہ history culture یہ چیزیں دیکھیں گے کیونکہ وہاں پہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہاں پہ ڈرنکس نہیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں شراب نوشی منع ہے باقی چیزیں نہیں منع ہے but they want to see those who have such kind of a taste وہ عوام جو کبھی پیٹرول کی لائن میں لگی ہوتی ہے کبھی سینجی کی لائن میں لگی ہوتی ہے کبھی ایٹی ایم مشینز کی لائن میں اپنے ہی پیسے پانے کی تمنا میں مبتلا غرقاب دکھائی دیتی ہے کیا غلط ہے کہ انگریزوں نے جو ایم اے جینا روڈ آپ کو اور مجھے دی تھی اتنی چوڑی اتنی وسیع اوریز روڈ ایسی روڈ آج بھی ہمارے ہم ایک بھی نہیں بنا سکے کیا یہ غلط ہے کہ وہ جو ریلوے لائنز کی بات ہو رہی ہے جو ریلوے ٹریکس کی بات ہو رہی ہے جو انگریز ہمیں دے گئے تھے ان کے بعد بھی ہم کچھ کر پائے ہیں ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا ہے لیکن بم والوں کی جو حالت ہے کیا وہ ایٹم سے چھپی ہے یا بم نہیں جانتا آئی ایم ایف کے غلام ہیں اسی کی نتیجے میں آج ہمارا بچہ بچہ قرصدار ہے ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتے جیسی روح ویسے فرشتے جیسے عوام ویسے حکمران جیسے عوام ویسے عوام اور جیسے عوام اور حکمران ویسے ہی پھر یہ ہمارا پیارا لولا لنگڑا سا اسلامی نامنہاد ملک ایٹم بم بنا کر کے ہم بیٹھے ہوئے لیکن اللہ کا شکر ہے سنبا الحمدللہ کراچی جو ملک کو پال رہا ہے کراچی جو ملک کا معاشی حب ہے ایکنومک انجن ہے پاکستان کو پتہ نہیں کتنے فیصد ستر پیچھتر فیصد ٹیکس دیتا ہے کراچی کی سڑکیں ادھڑی پڑی نہیں ہیں لیکن کراچی کا وہ جو ایک وہ ایک وزیرعالہ بٹا ہوا ہے یہاں اور وہ اوی اللہ بھٹو اگر ہم ان کے عطاب سے بچ پائیں تو پھر کچھ کر پائیں اور ابھی تو مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا ایک طویل عرصے تک ابھی تو جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ابھی تو ان باپ بیٹوں کی فرید سے ہی میں چھٹکارہ نہیں مل رہا اور ابھی اگر ہم بات کریں یہ کارٹون لیگ کی نون لیگ اس کو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا میں اس کو اب کارٹون لیگ کہتا ہوں یہاں کسی کو قطعی پتا نہیں ہے کہ بھارات کہاں جا رہی ہے کسی کو پتا نہیں ہے کہ وزیراعظم کون ہے کسی کو نہیں پتا کہ وزیر فلانا فلانا کا جو ہے وہ جوریسڈکشن کیا ہے کون کس ڈومین میں گجھ کے گیل رہا ہوتا ہے وزیر خزانہ جو ہے وہ وزیر پیٹرولیم پیٹرولیم کے نرخوں کا اعلان کر دیتا ہے وزیراعظم کہتا ہے پیٹرول کے نرخ میں اتنی کمی آئے گی اور وزیر خزانہ کہتا ہے کہ تم جاؤ ایسی کی تیسی میں پیٹرول بڑھ گیا